بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی کی مہانہ نشیس جو کہ 65 بھی ہے اس کا بقاعدہ آہا ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں میں جواب داروں جناب کاری زیشان صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے چاہت کرمائیں اور اس کے بعد ناتے رسول مقبول بھی کاری زیشان صاحبی بری دار سا رنجاب کریں جناب کاری زیشان صاحب بری دار جانب کاری زیشان صاحبی بسم اللہ الرحمن الرحیم مِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي يَاقْوَنُ وَيُمَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُمَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّلِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْبِ وَيَدْعُوْ لِيُمْسَانُ بِالشَّلِ وَيَدْعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالْمَهَرَ وَآيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرًا مُبَصِرَةً لِتَمَتَعُهُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالْمَهَرَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرًا مُبَصِرَةً لِتَمَتَعُوا فَضْلًا مِنْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْعِسَابِ وَكُلَّ شَيْرَةً فَصَّلْنَاهُ بَخْصِيلًا بسم الله الرحمن الرحيم وَالشَّمْسِ وَضْرُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَلَّاهَا وَالشَّمْسِ وَضْرُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّاهَا 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 والسماعی وما فراغ والشمس وضحانا والقمن اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يوشاها والسماء وما فراغ صدق الله العظيم والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبیب الله صدق 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 الله اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی اور آئے دل کبھی وہ بہار کے کہ ہم سب غدا سرکار کے ہم سب غدا سرکار کے چلے سب مدینہ پکار کے چلے سب مدینہ پکار کے صلو اللہ علیہ وآلہی بلا غل ہونا بے کمال ہی کم شا فا دوجا بے جمال ہی حسونہ جمیع وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی صلو اللہ علیہ وآلہی مرزنگ صلو پہل ان سے بزارش ہے کہ وہ اس کے ایپے تشریف لے ہیں آج کے ہمارے مدزی مہمان جناف ڈاکٹر خالد زمین صاحب ہے ان سے بزارش ہے کہ وہ اس کے ایپے تشریف لے ہیں اقتدائی کلمات کے لیے میں برادر حسن اجازت سے بزارش پھٹتا ہوں قوائے اور آج کے پرووران کے حالے سے اور دیگر آپ نے حیالات پہتا ہے جی اسلام علیہ وسلم سب سے پہلے میں ہمارے سیراسٹری سینڈر کے ڈیپی کمیشنر سے آتا ہوں عمر جیر چڑھا ساپنگ پروپیس فلما پلیس آپ تشریف لائیے میں چند میں لہونا پہلے ہی ٹائم پہلے ہی ٹھوڑا ضدر لے گئے اس میں ایک تو اس دوستوں کا سوال تک کچھ گئے پایا ہمارے مجھوڑا پروان میں پہلے ہماری دین لئے مہانہ دو پروان میں ایک علامہ اکبال کے حوالے سے اور ایک سیراسٹری سینڈر کی حوالے سے پھر سیراسٹری سینڈر کی جو مجودہ دین ہے انہوں نے ایک بسیر لیا کہ سیراسٹری سینڈر کی جو بانیاں ہیں انہوں نے جو چیزیں تیہ کی تھی ایس ایڈ اوبجیکٹیو اس حوالے سے کچھ تشریف ہے اور بالحصوص ریسرچ کے حوالے سے ادھر فوکس بڑھایا جائے اور لیکچرز کی ریشو جو ہے آپ مندری بان کر لیں اس کے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ایک لیکچر ہم بھانا کریں گے اور رمضانی کی کوئی وقفہ و تیس کی ایس ایس ایسا ہوا ادھر ریسرچ کے حوالے سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے ڈیسٹرک انظامیاں گورنمنٹ کالج ویون یونیورسٹری اور سیراسٹری سینڈر کے درمیان ایم او یو سائن کیا گیا کہ ہماری نوجوان بچیاں پی ایس ڈی اور انفیل کی سٹوڈنٹس ہیں وہ اثر حاضر کے مسائد ہیں اس وائے حسنا صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے اوپر اپنے مقالے لکھیں جو سیراسٹری سینڈر کی مشابہ سے ہوں گے اور اس کو بھی بعد پرنٹ کروانے کا سارا منفلہ آگے بنایا جائے گا آئی فیل کی ایک بہت بڑے ایک قدم کا آغاز ہے جس کو اللہ میں نے توفیق دیوائے محسوس صاحب کو انہیں انشائیٹل لیا اور اس کی طرف اب عملا ان کے وزرٹس میاں کرنے کا نیکچر بھی یہاں پہ ڈاڈر خالے سے حصہ دیں دوسری میں پہلوں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری اس دوران دو تھی ماہ کے اندر توجہ رہی ہے کہ ہم لوگ انہیں کچھ دوستوں کا کہنا تھا کہ یا خالی گلنک کی بندہ اگر پریکٹیکل کچھ کر کے بھاؤں تو ہم نے کوشش کی اور اس نے بھی ہم جو زیدہ ہی انظامیہ ہم کے اداروں سے نے تعاون لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھی پارپیٹس کے اندر بڑڑ ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے خالص پور کے والے سے مل کے کام کا آج سے ساتھ سے آٹھ ماہ پہلے اعغاز کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سکسفل ہی کر رہے ہیں اور اس کا مقصد ہم نے تحت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضاہت سے نہیں جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سنتیں ہیں ان کو زدہ کیا جائے گا یعنی ایسے ادارے ایسے افراد موجود میں آئیں جن سے تو کوئی ناحب میں موجود ہونے گے جو ملابت نہیں کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے کہا کہ اپنے خود بھی کو فیڑ سما لے ہیں جو ہماری کے پرسٹی ہے اس کے مطابق ہم اپنا رول ادار کر رہے ہیں دوسرا ایک مضبوب بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جو سیرسٹریٹ سانیبی کے چیئر میں نے جناب بیسی سے آپ کو حرشیٹرہ صاحب ان کا مجھے تعالیٰ نہیں تھا میں بیٹی اپنی کے لئے سکول میں تھا پارمنٹ سکول میں تو ان کے آفیس میں بیٹھا مجھے لو کہتے ہیں جو سمحاسی پہ ہمارے کے اعتشام کہ یار آپ کے ادھر بسکر آفیس ہیں اس وقت گورنمنٹ یہ ایڈیشنل ڈیلی کمیشنر تے ریونیو کے ہیں کہ آپ کی آفیسر ہیں اور انتہائی دیانہ در آفیسر ہیں میں نے کہا یہ ایک بہت بڑا آزاز ہوتا ہے کسی کی ادم موجودگی میں پپلک کے ایک نالجھ لیا جائے عمومن یہ چیزہ بہت شارس ملتی ہے ہمیں بانہ انہوں نے ایڈیلیسٹریٹر یہ میں بھی طور پر بھی محشلہ کام کیا ہے ہمارے آپ کے پروگرام کا موضوع محشل کے بارے میں اسلام کے احقان اس پر بات کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں مجھے جانب کرنے کے لئے ہمارے دیتر دیتر ہوتا ہے اسے کے لئے آپ جانب کسی میں جانب کی موسیقی 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 یہ موضوع جس پر کہ مجھے عبار کرنے کے لئے نہاں گیا ہے اہم موضوع ہے لیکن میں اس کے بالکل آغاز میں یہ بزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی عرض کروں گا یہ میرے خیالات ہی ہی ہے میرے خیالات سے مراد یہ ہے کہ جو مجھے دین میں بات اب تک صحیح سمجھنا چاہتا ہے دین کے بارے میں آخری حد تک اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنے کا حق تو صرف اللہ کے پیرمبر سندلدار و سندلی کو ہے کہ جو بات آپ نے فرمائی وہ ہر بہر سچ ہے باقی تو سبھی حالی ویلد ہیں کچھ بہت عالی بہت بہتر اور کچھ نہیں کہا کہ بہت خمزور ہیں جو بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ریکنیشن ہوں گا کہ میں اس کے درائیش کروں گا اور اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ آپ سوالات کے ذریعے سے اس کی مزید سکروب نہیں لکھریں گے اس تمہیدی سے معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہیں تو انتباتا نئی ممکن جو جو عام سوچ کی ڈگر سے مفتلے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع کو بیان کروں گا میں تمہید میں اس حقیقت کو بھی ایک مردہ پھر دورانا چاہوں گا جو ہم سب پروازے ہیں کہ دین دین اسلام اس کو ہم کہتے ہیں اس کا تنہا محفظ سورس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرہ جو دین ہم کو ملا ہے وہ آپ سے ملا ہے آپ نے ہم کو جو دین دیا وہ پوری طرح سے آخری حد تک موتور کوئی دھنٹک طریقے سے دیا جس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں اس لیے کہ جہاں شبہ شک ہوتا ہے وہاں آپ پھر ظاہر کے آج کی کہہ سکتا ہے کہ معلوم یہ بات یہ ہے ہمارے پاس یہ پیغام پورے اتمنان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے وہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا اور ہم تک پہنچا اس میں اختلاف اور فہم کا ہوگا ناکہ اس حقیقت کا یہ پیغام آپ کی جانب سے ملا بھی ہے کہ نہیں یہ پیغام آپ نے ہم کو دیا ہے دو سور کو ایک قرآن اور ایک سنت قرآن یہی مسلمانوں کی اجماع مکمل اتفاق کمپلی ایگرمنٹ اور آواتر جس کو اگر گریزی میں کریں تو ان انٹرپٹڈ سونٹی نیوٹی کے ساتھ ہمارے پاس آگا ہے سو یہ آپ کسی رہے مسلم کو بھی سمجھا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ کی مجائش نہیں ہے کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے اور وہاں سے یہاں تک آنے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا بلکل اسی طرح سے دین میں بہت سے آمان ہیں دینی جن کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے اور جو آپ نے کیا تو پھر آپ کے وقت میں موجود پوری امت نے یعنی صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا اور تب سے دیکھے اب تک وہ بھی بغیر کسی اختلاف اور بغیر کسی گیپ انتظار کے چلے آئے یہ دین میں سادہ واضح کمپلیٹ ہی اٹھنٹے اس کے ساتھ ننی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زائر دین پر عمل کیا آپ نے لوگوں کو ہدایات دیں سوالوں کے جوابات دیئے بہت سے لوگوں نے ان کو آگے نکل کیا بہت سے انہیں نہیں کیا کوئی تیسری صدی میں آگے اس کو بھی کتابی شکلوں میں محفوظ کر لیا گیا اور اس کے بارے میں یہ بحث جاری نہیں کہ کون سی بات کتنی قابلی اعتماد ہے جن کو ہم زفیرہِ حدیث لکھتے ہیں یہ بھی ایک بڑا قیمتی علم کا دین کے علم کا سرمایہ ہے یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو دیکھا جاتا ہے یعنی آپ لوگ سمجھئے کہ اصل ٹیکسٹ کے فٹنوٹ کے طور پر یہ تینوں چیزیں ہیں جن سے ہم کو دین ملتا ہے اور ہم اس کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دین کیا ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی اصل کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے اس میں مختلف احکام مختلف حرایات کا آپ اس میں تعلق کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کی ظاہر احکام ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو فرق اختلاف ہوگا اور یہ کچھ پریشانی کے بات نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ ہم سب غور کرتے رہتے ہیں ہم سب ایک گزر سے پوچھتے رہتے ہیں ہمارے قرآن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے دین کے قلع میں دیچسپی آئے ہیں یہ جو دین ہم کو ملائے ہیں قرآن مجد سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ سنت میں ہو چاہے حدیث میں اس کی شراب اور فراب یہ اصلاً دو کٹیگریز پر مشتمل ہیں اس کی دو بڑی بڑی شاخیں ایک کو قرآن نے کہا کتاب اور دوسرے کو کہا حکمت حکمت ان چیزوں کو کہا گیا قرآن کی روشنی میں کہ جو انسان کو پہلے سے پیدائشی طور پر معلوم ہے اس کی فطرت میں موجود ہے اس کے ہاں وہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ بدیہیات بلکل کلیر ریالٹی ہوتا ہے جن کا انکار نہیں ہے جن میں اخلاقیات ہیں اخلاقیات بنیادی اصول تمام انسان جانتے ہیں اور ان میں کوئی اضطرابی نہیں ہے تو آپ کہہ گئے کہ پھر اس کو بتانے کی ضرورت ہے اس میں دیکھیں کہ انسان دھول جاتا ہے انسان دنیا میں لالکس میں آنکھے اپنی اخلاقیات کو نظر انداز کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنے تنکروں کے ذریعے ان اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کی یاد دہاری کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن دینے کے علاوہ اپنے آپ کو از ذگر اور از ذگرہ قرآن کرتا ہے یعنی ریمائنڈر یاد دہاری یاد دہاری اسی چیز کی ہوتی ہے تو آپ کو پہلے سے معلوم ہے یہ سبق ہم کو پہلے سے معلوم ہے ہماری فطرت میں کہ صحیح کیا ہے، صدق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برا کیا ہے، بھلا کیا ہے اس کو قرآن ریٹار کے لیے الحتمان اور قرآن کا بڑا حصہ اس پر کشتہ ملے یہ سال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا کدھر سے یہ کیوں آیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ حقائق موجود ہیں جن حقائق کو ہم ایمانیات کریں یہ ایمانیات چنانچہ قرآن مرید کی مطابق حکمت کا ایک حصہ ہیں تو میں لارش کر رہا تھا کہ جو دین نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پوری اوثنٹسٹی بہت ابر طریقے سے دیا اس کے دو پہلوں میں ایک کتاب اور ایک حکمہ حکمہ تمام انسانوں کے پاس موجود ہے اگرچہ کہ لوگ اس کو پرانوش کر دیتے ہیں ضمنی دور پر بائیلوی یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس بھئی علیہی نہیں کیا ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اس کے پاس اس لیے کہ حکمت کو اللہ نے پہلے اچھی دور پر اپنوی دی ہوتی ان کو بھی معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، عدد کیا ہے، سچ کیا ہے، چھوک کیا ہے، پرا کیا ہے، بھلا کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ دین کا ایک اور حصہ ہے، جس کو کہتے ہیں کتاب، جس کا ایک اور نام ہے شریعت، آنم، یہ اللہ کی طرف سے اس لیے دیا گیا کہ وہ اخلاقیات جو دین کی اصل گنیان ہیں، سچائی، اندردی، نیکی، افلاس، اس پر عمل کرتے کرتے کبھی کبھی کہیں کہیں انسان کو اشتباہ ہو جاتا ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، انسان غیر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اخلاقی معاملات میں، عمل کی زندگی میں، باز اُن معاملات، سب میں نہیں باز اُن معاملات میں جیتے ہیں۔